ہیلو گائی سنیتہ سکلا کچھن میں آپ سبی کا بہت بہت ساگت ہے اور آج میں بنا رہی ہوں پپیٹس وہ بھی میں کڑاہی میں بیگ کروں گی یہ میں نے ہاپ کے جی آلو لیے ہیں پوٹیٹو یہ میں نے ان کو بائل کر لیا ہے اور چھیل لیا ہے اور میں نے میدہ لیا ہے ہاپ کے جی بٹر لیا ہے میں نے پوائل لیا ہے میں نے نمک لیا ہے میں نے اور چامل کا آٹا لیا ہے میں نے تو چلیے چل کر بناتے ہیں ہم پپیٹس یہ ہم نے دیکھی بٹر لے دیئے ہیں اب اس میں ہم چامل کا آٹا ملا لیں گے اسے ہم اچھی طرح سے میس کریں یہ میں نے دو سو گرام بٹر لیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے میس کر لیں گے چامل کا آٹا ہمارا چامل کا آٹا ہمارا بٹر میں اچھے طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے باؤل لے لیا ہے اب میں اس میں میدہ ڈال دوں گے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے چا دنسل میں اب ہم آئل ملا لیں گے یہ میں نے تین چمچ آئل لیا ہے اب سب ہم ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں ہاتھوں سے ہی مکس کروں گے اس میں میں دو چمچ آئل روٹ ڈالوں گے مسابی کو ہم اچھے سے دوبارہ مکس کر دیتے ہیں اب اس میں ہم تھنڈا چلڈ پانی ڈالیں گے اس کا ڈو لگا لیں گے دو ہمارا ریڈی ہے اب اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ڈھککیں یہ دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنے آٹے کو یہ دیکھیں بہت اچھا اس کا آٹا تیار ہو گیا ہے آدو کو میں نے اچھی طرح سے میس کر لیے ہیں تیار ہمارا گھرم ہو گئے اچھی طرح سے اب اس میں ہم ہنگ ڈال دیں گے رائی ڈال دیں گے جیرہ ڈال دیں گے ساک ڈال دیں گے 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 ڈالлин . اس میں ہم حب دی ڈال دیں گے ڈالی چمک میسر ڈال دیں گے ہم تیج وادی ہاپ ٹی سپون کشمیری رچلی ڈال دیں گے ہم ہاپ ٹی سپون اس میں ہم آلو ڈال دیں گے سب کو ہم اچھی طرح سے میسر کر لیں گے اس میں ہم آلو ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون سکر ڈال دیں گے ہم سوازم سار اپنے سمیس کر دیں گے اب ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے سوازم سار ڈالیں سکر میں نے ٹیسٹ کیلئے ڈالا ہے کچھ ٹیسٹ اچھا آئے گا اب اس میں ہم آدھا نیبو ڈال دیں گے ڈھنیا ڈال دیں گے اور سب کو ہم ایک بار پھر اچھی طرح سے میس کر لیں گے تو ہم اس طرح سے چاپنگ بوڑ میں ہم میس کر لیں گے اور جو ہم نے آٹا لگا کے رکھا ہے اس کو ہم اچھے طرح سے اسے میج لیں گے اب اس طرح سے پیڑا بنا کے ہم اس کو ہم بیل لیں گے اس طرح سے ہم بیل لیں گے اس طرح سے ہم بیل لیں گے چاپنگ بوڑ میں نہیں بن رہا تھا اس لئے میں نے اس کو پلیٹ فارم میں بنایا ہے کیونکہ کافی بڑا بننا تھا اس میں بن نہیں پا رہا تھا اس لئے میں نے یہ پلیٹ فارم میں ہمیں بنایا تاکہ اس سے اچھا سیپ آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت اچھا بن گی اب ہم اس میں بٹر لگا لیں گے بٹر میں میں نے چامل ملایا ہے اس سے اچھا خستہ پاپ بنیں گے پاپ بٹیٹس اب اس کو ہم اس طرح سے موڑ لیں گے پھر اس میں بٹر لگا لیں گے اب اس کو بھی موڑ لیں گے اس طرح سے موڑ لیں گے پھر اس میں بٹر لگا لیں گے پھر اس میں بٹر لیں گے اب دونوں کو ہم اس طرح سے موڑ دیں گے کولڈ کر لیں گے اب پھر ہم اس میں بٹر لگا لیں گے اس طرح سے ہمکو تین چار بار کرنا ہے اور اس کو ہم پھرزم رکھ دیں گے ضرور دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے اس میں بٹر دیکھیں اس طرح سے موڑ کرنا ہے پھول کرنا ہے اور اس کو بھی ایسے اس کی اوپر رکھ دیں گے اب اس میں ہم رکھ دیں گے یہ میں نے سیلبر فائل لیا ہے سیلبر فائل میں ہم اس طرح سے اس کو ہم پھرزم رکھ دیں گے ڈیڑھ دو گھنٹے کے لئے اور پھر ہم اسی طرح سے دوبارہ پھر ہم پرکریہ کریں گے اس طرح سے ہم چار بار کریں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بیل لیے ہیں اب اس میں ہم بٹر لگا لیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے پورے میں بٹر لگا لیں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بٹر لگا لیے ہیں اب اسے ہم پھریں گے ہم پھولڈ کر دیں گے یہ دونوں درب سے ہم نے پھولڈ کر دیں گے اب اس میں ہم پھر بٹر لگا لیں گے یہ میں چوتھی بار بٹر لگا رہی ہوں لاشٹ بار یہ ہم پھولڈ کر دیں گے کچھ 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 ھے اسے ہم اس طرح سے دونوں کونہ ملا کر کے اس طرح ہے جس میں ہم چیز سے پٹر لگا نہیں ہے یہ چوتھی لیا رہے ہیں ہماری چوتھی بار ہم اس کو پھول کر رہے ہیں اور ہم اسے پھول کر رہے ہیں 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 گھومی اوبر نائٹ یہ پھول کر رہے ہیں پیٹس کے آٹا ہم نے پریس سے نکال لیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بیل لیں گے اس طرح سے بیل لوں گے دیکھیں ہم نے بیل دیئے اس کو اچھی طرح سے اور اس کی ہم سائٹ کٹ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم بیچ سے کٹ لیں گے اور پھر ہم یہاں بیچ سے اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی لیئر بنی ہے اس طرح سے ہم ساری کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنی ساری پیٹس کی پٹیاں کٹ لیا ہیں اب ان کو ہم بھریں گے میں نے کچھ اس طرح سے لمبی پٹیاں لیں گے تو میں اس کو رول کروں گے ہم نے اس طرح سے ملک ساری پٹیاں لیں گے اور اس طرح سے ملک ساری پٹیاں لیں گے ہماری اسے ایسا ہر آپ کیجئے سب اس میں پانی لگا لیں تاکہ ہمارے خونے نہیں اس طرح سے ہمیں سارے روڑ بنا لوں گے اور یہ میں ادھر سے بیچ سے ایسے کٹ کر لوں گے کچھ اس طرح سے ہم سارے روڑ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ پٹی ایسی لی ہے لمبے میں اس کو میں بیچ سے کٹ کر لوں گے اس طرح سے اب میں اس میں ایسے پانی لگا لوں گے چار درس سے اب اس میں میں سٹفنگ بھر لوں گے موسیقی 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 اس کو ہمیستر سے اسے پول کردیں بڑ haha یہ سکتا ہے اس کو آپ مائن سے ہمیں بند کر دید پکٹ اس طرف سے ہمیں اس طرح سے ہم اپنی ساری پیٹیز بنا لیں گے یہ ہم پلیٹ میں آئل لگا لیں گے اور پیٹیز کو ہم اسی میں رکھ کر کے بیگ کریں گے کڑا ہی ہماری گرم ہو گئی ہے ہم نے اس چینڈ لگا کے رکھے ہیں دیکھیں کڑا ہی ہماری گرم ہو گئی ہے میں نے دس منٹ تک اسے گرم کیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے اس میں بیگ کرنے کے لئے یہ سے ہم پچیس منٹ تک بیگ کریں گے پندر میٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹیز تیار ہوئے کی نہیں دیکھیں ہمارے پیٹیز بہت اچھے بن گئے ہیں دونوں طرف سے دیکھیں بہت اچھے تیار سے سک گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو اب ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت سندر بنے ہیں ہمارے پیٹیز اب یہ میں دوسرا بیچ رکھ رہی ہوں رول کا اسے ہم تیس منٹ بے کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر رہے ہیں رولز بھی ہمارے تیار ہوئے کی نہیں اب اس کو ہم دوسرے طرف سے بھی پلٹ دیں گے یہ دیکھیں بہت سندر کلر آیا ہے یہ دیکھیں بہت پیار ہے کلر آیا ہے ہمارے پیٹیز اب 20 منٹ کے لیے انہیں ہم دوسری طرف بھی ویک کر لیں گے 15 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹیز تیار ہوئے کی نہیں دیکھیں دوسرے سائیڈ سے بھی پلٹ دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی ہمارے پیٹیز تیار ہوئے ہیں تو 15 منٹ دب ہوں پھر سینے دوسری طرف بیک کر لیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے رول پیٹیز دیکھیں بہت اچھے ہمارے رول پیٹیز بن گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں یہ ٹوٹل چالیس منٹ لگی پیٹس بننے میں اب میں یہ تیسرا بیچ رکھ رہی ہوں یہ میں نے پپ پیٹس ستپوڑا بنایا ہے اسے میں 25 منٹ بیک کروں گی 20 منٹ ہو گئے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ساتھ پڑا تیار ہوئی کریں تو یہ ہم دوسرے سائٹ سے بھی پلٹ دیں گے اب 20 منٹ ہم دوسرے طرف بھی بیک کر لیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پیٹس تیار ہوئے کی نہیں دیکھیں کتنا سندر ہمارا پیٹس بنایا ہے دیکھیں اب اسی طرح ہم سارے پیٹس بنا لیں گے تو لیجئے گائز بن کر تیار ہے ہماری پپ پیٹس یہ میں نے تین پرکار سے بنائی ہے یہ میں نے سموسہ آلو پپ پیٹس بنائے ہیں اور میں نے آلو رول پیٹس بنایا ہے اور میں نے ستپڑا پیٹس بنایا ہے تو میں نے تین پرکار کی پیٹس بنائی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت پسند آئی تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ریسپیس رہ لے کر کے آتی رہوں تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تھینکویو تھینکس فور واشنگ